ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اس چینل کو آپ ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے فرنڈز کے ساتھ ان ویڈیوز کو ضرور شیئر کریں تاکہ اہلِ بیت کا پیغام زیادہ سے زیادہ جوانوں تک پہنچے انسان تجارت کرے اچھی گاڑی لائے انسان کے بعد اچھی گاڑی ہونی چاہیے انسان تجارت کرے اور اپنی فیملی کو اچھی سہولیات دے اچھی فیسلٹی دے بہت اچھا انسان اپنی فیملی کو اچھی فیسلٹی دے لیکن اس سے بڑی تجارت یہ ہے کہ انسان دنیا میں تجارت کرے اور اپنی آخرت کا آرام کھری دے لہذا مولا علی فرماتے ہیں یہ دنیا اولیاء اللہ کی تجارت کرنے کی جگہ ہے خدا کے پیارے لوگ اس دنیا میں تجارت کرتے ہیں اور اس تجارت کے بدلے اپنی قبر کا سکون کھریتے ہیں اپنی آخرت کا سکون کھریتے ہیں یہ مال کتنا اچھا ہے اگر اس کے ذریعے اپنی قبر کو نورانی کیا جائے یہ دولت کتنی اچھی چیز ہے اگر اس کے ذریعے نئے کام کر کے انسان اپنے آخرت کے سکون کو کیا کرے اپنے آخرت کے سکون کا سامان فرام کرے اپنی قبر کے لیے نیک اعمال کا چراغ تیار کرے قبر میں سونے والے انسان کے لیے اوپر جلے ہوئے چراغ کا کوئی فائدہ نہیں اگر کوئی انسان مر جائے پھر وہ پورا پاور سٹیشن اپنی قبر پر بنائے تو اس پاور سٹیشن کی وجہ سے اس کے گناہوں کی تاریخی ختم ہو جائے گی پتہ نہیں یہاں قبر پر شمہ جلاتے ہیں یا نہیں ہمارے یہاں قبر پر شمہ جلاتے ہیں بھئی وہ شمہ قبر پر مت جلاؤ وہ شمہ کسی گریب کے دے دو اس کے ہاں اندھیرہ دور ہو جائے گا تو تیری قبر کے اندر روشتی چلی جائے گا لوگ شمہ نبی مت جلوس محبو ب سے کسی گریب آپ روشتی چلی شوں کے سات پوری میں